بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دیئے سٹوڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو ایڈی پی کے بارے میں کمپلیٹ ایڈی پی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بعض سٹوڈنٹس کے سوال ایسے تھے کہ سر جی ایڈی پی کیا ہے ہم ایڈی پی کریں یا ہم بی اے کریں ہم ایڈی پی کریں یا ہم بی ایسی کریں ہم ایڈی پی کریں یا ہم بی equality کریں تو انہوں نے بی اے سی بھی ختم کر دیا ہے انہوں نے بی اے بھی ختم کر دیا ہے ڈی ایڈی ایسی کرتے ہیں دیئے سٹوڈنٹس جس نیم ختم ہوا ہے دیگری ختم نے ہوئی دو سالہ تعلیم ابھی بھی substit Ideal ہے اور دو سالہ تعلیم ابھی بھی کروائی جا رہی ہے اگر ہم بات کرے ایڈی پی کے تو دیئے سٹوڈنٹس یہ ہوا ہے کہ جہاں آپ بی اے کرتے تھے آپ بی ایسی کرتے تھے آپ بی قوم کرتے تھے جسٹ ان کا نیم چینج کر دیا گیا ہے ان کا نیم چینج کر کے اسوسیٹ ڈگری پرگرام رکھ دیا گیا ہے اگر آپ بی ایسی کرتے تھے تو اس کا نام اسوسیٹ ڈگری پرگرام ان آرٹس رکھا گیا ہے اگر آپ بی ایسی کرتے تھے تو اس کا نام اسوسیٹ ڈگری پرگرام ان سائنس رکھا گیا ہے اگر آپ کومرس کرتے تھے بی قوم کرتے تھے تو اس کا نام اسوسیل ڈگری پرگرام ان کامرس رکھا گیا ہے چیز بھائی ہے جس نیم چینج ہوئے ہیں لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوا 2018 سے آن ورڈ اس ڈگری کو سمیسل سسٹم اور اینویل سسٹم دونوں میں کروایا جا رہا ہے لیکن ڈیو سلوڈنس یاد رہے ان فیوچر آنے والے وقت میں میبی 2021 میں یہ گورنمنٹ اور پاکستان کا کچھ اعلان ہے وہ مشابرت ہے اس پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اینویل سسٹم کمپلیٹلی طور پر ختم کر دیا جائے گا جسٹ ہوگا تو سمیسل سسٹم ہوگا اور اس کے بعد یہ سمیسل سسٹم ہوگا اس کو قریبی کالج اور یونیورسٹیز کروا سکیں گی اور کوئی پرائیویٹ کالج اس کو آفر نہیں کر پائے گا یا پرائیویٹ یونیورسٹی آفر نہیں کر پائے گی جس طرح ہم گھر بیٹھ کے بی اے کی تیاری کر کے بی اے کے پیپر دے لیتے تھے اسی طرح نوعی جیسا کہ یونیورسٹی پنجاب سرگودہ یونیورسٹی بہودین ذکرہ یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی یا دیگر یونیورسٹیز ان ڈگری کو پرائیویٹ آفر کر دیتی جتنے مرضی کینیڈیٹر اپیئر ہوں ان کا قریبی کسی سٹی میں سینٹر بنا دیا جائے گا وہ وہاں جاکہ جسٹ ایک سال بعد پیپر دے کے آ جائیں گے یا کمپوسٹ پیپر دے لیں گے لیکن یہ نظام انکری بھی ختم کر دیا جائے گا مینز اینویل سسٹم ختم ہو جانا ہے جسٹ دو یونیورسٹیز ہوں گی جو آپ کو پرائیویٹ یہ والی ڈگری آفر کریں گی ایک علامہ قبل اوپنی یونیورسٹی سیکنڈ نمبر پہ ورچول یونیورسٹی آف پاکستان یہ دو یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کو پرائیویٹ آفر کریں گی کہ مینز گھر بیٹھ کر آپ ان دو یونیورسٹیز کے دو سمیسٹر آپ اپنی گریجیوشن کے تعلیم کر سکتے ہیں جس کو اے ڈی پی کا نام دیا گیا ہے اسوسییٹ ڈگری پروگرام وہ آپ آرٹس میں جانا چاہیں تو وہ آپ سائنس میں جانا چاہیں وہ آپ کومبرس میں جانا چاہیں جس ویلڈ میں مرضی جانا چاہیں سٹوڈنٹ کا نیکسٹ سوال یہ تھا کہ سرد سکوپ آف اے ڈی پی سرد جی کیا اے ڈی پی کا سکوپ ہے جس سٹوڈنٹس جہاں آپ کا بی اے کا سکوپ ہے جہاں آپ کا بی ای سی کا سکوپ تھا جہاں آپ کا بی کوم کا سکوپ تھا وہیں جس نیم چینج ہوا ہے ان کا سکوپ بھی ہے اس کا یہ فائدہ آپ کو ہوا ہے کہ یہ سمیسٹر سسٹر میں اے ڈی پی کا پروگرام کروایا جانے لگائے جہاں سے سٹوڈنٹ کا سکوپ بھی اچھا جاتا ہے آپ دیکھیں اے ڈی پی میں پروگرام ایڈمیشن کون کون سے سٹوڈنٹس لیتے ہیں جن سٹوڈنٹس کے انٹر میں مارکس کم آتے ہیں وہ قریبی کسی کالجی یونیورسٹری میں ایڈی پی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں سمیسٹر سسٹر میں ایڈی پی کرنے کے بعد ان کا سی جی پی اچھا بن جاتا ہے میز ان کی پرسنڈیج اچھی بن جاتی ہے اور نیکسٹ وہ ایڈی پی کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے پانچ میں سمیسٹر میں کسی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں کسی بھی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لے کہ نیکسٹ اپنی سٹڈی کنٹینو رکھ سکتے ہیں تیسرا سوال یہ تھا کہ سجی ایڈی پی میں اور بی ایڈی پی میں ڈیفرنس کیا ہے اسوسٹی ڈگری پروگرام اور بی ایڈی میں فرق ہے سٹوڈنٹس جسٹ نیم چینج ہے باقی فرق کوئی بھی نہیں ہے ٹھیکر ہم بات کی جائے تو جو بی ایسی ہے وہ بی ایسی پہلے اینور سسٹم میں کروائی جاتی تھی لیکن جب ایڈی پی کا نام آیا اسوسٹی ڈگری پروگرام یہ اینور سسٹم میں بھی کروائی جا رہی ہے اور زیادہ تر یہ سمیسٹر سسٹم میں ہے ان میں ڈیفرنس کوئی بھی نہیں ہے چوتھر سوال یہ تھا کہ سجی ڈیفرنس کیا ہے اس میں ایڈی پی میں اور بی ایس میں ڈیفرنس کیا ہے تو یہ سٹوڈنٹس سے یاد رکھا جائے کہ جو ایڈی پی اسوسیٹ ڈگری پروگرام یہ دو سالہ تعلیم ہے اور یہ چار اس کے سمیسٹر ہوتے ہیں اور اس کو چودہ سالہ تعلیم means graduation کہا جاتا ہے اگر اب بی ایس میں جاتے ہیں بی ایس honor کی بات آ جاتی ہے یہ چار سال کی ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں یہ graduation کے بعد انٹر کے بعد سٹوڈنٹس جاتا ہے اور اس کے ڈگری جو سولہ سالہ تعلیم کے برابر means master ڈگری کے برابر اس کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ which field is better کون سا فیلڈ ہمارے لئے بہتر ہوگا means a ڈی ایس associate degree in arts وہ بہتر رہے گا یا associate degree in science وہ بہتر رہے گا یا associate degree in commerce وہ بہتر رہے گا dear students یاد رکھیں اپنے passion اور profession کی بات کی جائے گا تو اگر آپ کا arts میں شوق ہے تو آپ associate degree in arts میں چلے جائیں اس کے بعد آپ next پانچ میں سمیسٹر میں انگلش کو چوز کر لیں اردو کو چوز کر لیں تو آپ اس میں آگے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا sciences میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے تو آپ associate degree in science کر لیں اس کے بعد zoology biology chemistry یا physics mathematical subject یا جو بھی ہے آپ کا شوق اس میں چلے جائیں اگر آپ کامریس میں جانا چاہتے ہیں then associate degree in کامریس میں آپ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ یہاں آپ کی 14 سالہ تعلیم ہو جائے گی اس کے بعد آپ next 4 سمیسٹر کر لیں پھر اس کے بعد آپ MBA کے 2-4 سمیسٹر ہوتے ہیں اور next آپ اس میں نکل جائیں گے اگر آپ computer science میں جانا چاہتے ہیں social degree in CS means computer science میں جالے جائیں اگر آپ کا computer میں شوق ہے تو اس میں scope جو بہتر field وحیر ہے جس میں آپ کا شوق ہے یہ دیکھ کے نہ بھاگے گا کہ science میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں میں بھی ادھر جاؤں conference میں زیادہ لوگ جا رہے ہیں میں بھی ادھر جاؤں arts میں لوگ نہیں جا رہے ہیں میں ادھر کیوں جاؤں ٹھیک ہے نا تو یہ سٹوڈیز جس میں آپ کا ذوق ہے آپ کا شوق ہے آپ کا passion اور profession ہے اس میں جائیے ہمارے ساتھ ساکرام ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے چوٹی ہمیشہ خالی رہتی ہے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگئے جو آپ کا ذوق اور شوق چوٹی کیسے خالی رہتی ہے کہ ہم پیک تک جاتے نہیں ہم لوگوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں بیٹے اگر کسی بھی degree کا scope نہ ہونا ہوتا جس کو کبھی بھی government launch نہ کرتی کبھی بھی university degree نہ کرواتی جو degrees بھی کروائی جا رہی ان کا ظاہری بات scope ہے تو کروائی جا رہی ہے اس کے بعد ADP کا scope کیا ہے ٹھیک ہے اب اسوسی degree پروگرام پیٹیس کا scope پہلے بات کی آپ اس میں تین کٹیگریز جب آ جاتی ہیں تو اس میں آپ کا science arts commerce آ جاتا ہے تو اس میں جس field میں آپ جائیں گے اس کا scope ظاہری بات ضرور ہوگا scope means اگر آپ کا اس پہ آپ کی اس پہ مہارت ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو deal کرنا جانتے ہیں تو دن آپ آگے نکل جائیں گے scope of BS میٹے اس میں یہ ہے اگر ADP کی بات کریں تو وہ چار سمیسٹر means دو سالہ تعلیم ہے انٹر کے بعد اگر BS کی بات کریں تو انٹر کے بعد چار سالہ تعلیم ہے یہ master degree کے برابر ہوگی اور یہ graduation کے برابر ہوگی اور اس کے بعد ہماری بات ہے کہ ADP کے پروگرام کون کون سے offer کیے جاتے ہیں کہ میس associate degree پروگرام تو ایک just graduation degree کا نام آ گیا اور اس میں next کون کون سے ہیں ویٹے اس میں اگر بات کی جائے تو associate degree program in arts ہے associate degree program in science ہے associate degree program in commerce ہے اگر وہ arts کی بات کی جائے تو اس میں مختلف categoryز آ جائیں گی science کی بات کی جائے تو اس میں مختلف categoryز آ جائیں گی تو میں science میں آپ جو جس فلڈ میں جانا چاہتے ہیں zoology biology botany chemistry mathematical subject physics وغیرہ وہ جس میں جانا چاہے next اس کی branches آ جاتی ہیں اور commerce کی بات کی جائے تو اس میں بھی next اس طرح مختلف fields آ جاتے ہیں لیکن basically یہ تین ہیں اور science میں means اس میں computer science بھی اسی میں add ہے تو یہ ATP کے next تین degrees کے نام سے اور یہ graduation تعلیم کے ایکول ہوتی ہے means 14 سالہ آپ کی تعلیم ہے اور یہ semester system میں بھی offer ہو رہی ہے annual system میں بھی لیکن in future annual system completely طور پر ختم کر دیا جائے گا just آپ کا ہوگا تو semester system ہوگا آپ کسی قریبی کالج میں admission لیں وہاں سے آپ ADP کی degree لیں آپ science میں arts میں computer science میں یا commerce میں لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کسی university میں پانچ میں semester سے onward continue کر سکتے ہیں universities offer کر رہی ہیں اور یہ ADP کی جو degree ہے یہ colleges اور universities دونوں offer کر رہے ہیں تو ڈیو افٹورنس آج کی ویڈیو میں آپ ADP کے بارے میں جان گئے ہوں گے آپ کو BSC BA B.com وغیرہ اور ADP کے difference کا پتہ چل گیا ہوگا آیا کہ ADP بہتر ہے یا BS بہتر ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بیٹے ADP 14 سالہ تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد BS 16 سالہ تعلیم ہوتی ہے BS honor جس کے ساتھ لفظ لگایا جائے بعض universities کا اپنی مرضی ہوتی ہے وہ BSC honor کے نام سے ڈگری لانچ کروا دیتے ہیں لیکن جب honor کا لفظ آ جاتا ہے وہ 14 سالہ نہیں بلکہ 16 سالہ تعلیم ہوتی ہے انٹر کے بعد وہ 4 سالہ تعلیم ہوتی ہے تو ریسونلس اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈھیر سرا کیا رکھئے گا فی آمان اللہ